السلام علیکم آپ لوگ کیسے ہیں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ چونکہ بکرہ ہی دانے والی ہے تو اس میں یقین ان گوشت کی چیزیں بناتے ہیں تو یہ دیکھئے یہ بکرہ کا گوشت میں نے لیے ہے آدھا کلو اور یہ آپ عدلے کا بھی لے سکتی ہیں یہ میں نے لیے دستی کا اس کو میں بوائل کرنے رکھوں گی اور اس کے لیے مجھے چاہیے کچالو کا مسالہ چاٹ مسالہ نمک املی کا پانی لال مرچ سابت لال مرچ اور یہ لسترنا درگ کا پیسٹ میں نے ایسے بنا کر فریزر کر لیتی ہوں اس طریقہ سے کہ اس کے اندر کیوبز میں بنا کر فریزر میں رکھ لیتی ہوں تو مہنگائی کی جب مہنگا ہوتا ہے تو جب بھی میرے لیے آسانی ہی نکل آتا ہے اور پیسٹ ہوا نکل آتا ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو بوائل کرنے رکھ رہی ہوں اس میں میں ایک گلاس پانی ڈال رہی ہوں اور یہ جو سابت لال مرچے تھیں یہ پانچ اس کے اندر ڈال رہی ہوں اور اس میں ہم نے نمک ڈالنا ہے آدھا چمچا یہ ہارف ٹیسپون اس لیے کہ کچال کو مسال میں بھی نمک ہوتا ہے بس یہ اتنا ہی نمک ڈالے گا اور یہ جو لسترنا درگ کا پیسٹ تھا یہ اس کو بھی میں اس میں ڈال رہی ہوں لسترنا درگ پیسٹ کو جو میں نے اس کے کیوبز بنایا تھے وہ ڈال رہی ہوں ہم اس کو بال نہیں دیتا رکھ دیں جب تک یہ گل جائے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اتنا تیار ہوا ہے اب ہم اس میں ایک گل جائے تھے ٹھیک ہے اب اب اس میں چاک مسالہ ڈالیں گے ایک دو چمچے اس کے پاس دیکھیں گے پیسٹ ہمارا کیا کہتا ہے اور املی گوش کرنے کے بعد ہمیشہ ڈالتے ہیں اس کو میں نے چھان دیا املی کا پانی اور اس کے اندر میں شامل کر رہی ہوں تقریباً تین چمچے یہ گوشت کو دو فلم پر گلائے تھا دو فلم پر پانی کم خرش ہوتا ہے اور جاتی گلتا ہے انہوں سے یہ ہمیں ہمارا پھر بھی دیر گھنٹہ لگا ہے اب ہر ایک کا گوشت الگ الگ طریقے کا ہوتا ہے اگر ایک کی گوشت زادہ دیا نکلتے ہیں اس لئے ہر چیز کا ایک الگ ٹائم ہو سکتا ہے اس کو اب ہم اچھے طریقے سے بونیں گے اس کو ہم بھولیں گے اس کو ہم بھولیں گے یہ بہت تیسٹی بنتا ہے جتنا گلا ہو تو اس کا مزے کا ہوتا ہے اس کو ہم دینی آج پہ اور گلا جا دکے تھوڑا سا ہم نے دو چمچے سے مسائلے ڈانے ہی آدھر چمچمہ ہوتا ہے چکپٹہ مزے کا ہوتا ہے اچھا باز ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو مرچے نہیں کھانی اس کو کھا سکتے ہیں اس کو کھا سکتے ہیں اور اس کو بائٹ چامل سکتے ہیں ساٹھے چامل اس کے ساتھ بکھا سکتے ہیں یہاں ہمارے میں تیار ہو گیا ہے اپنے کھوڑا سا اور دھولیں گے تاکہ کھولا کھولا چچھا ہو جائے اس کی گھری بھی ایسی ہی رہے گی یہ ہمارا تیار ہو گیا ہے اپنے سے ڈی شاوٹ کرتے ہیں س اس کے ڈی شیسم سیکھوں ڈی شی ounce سیکھوں ڈی شی سیکھوں ڈی شی szan سیکھوں ڈی شیع Eden سیکھوں ڈی شید یہ ہماری ٹیشٹ تیاب ہو گئی ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئی گی اور انشاءالت اللہ آپ ٹرائے کریں گے اور بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اس میں کولیسٹرول بھی نہیں ہوتا جو چاہوں کے ساتھ نہیں کھائے اس کے لئے تو کولیسٹرول فری ہے آپ چاہوں کے ساتھ کھا رہے ہیں آپ رائس کے ساتھ کھا رہے ہیں تو بھی آپ کو بہت اچھا لگے گا انشاءاللہ جیسا آپ کا دل چاہے ویس کریں نان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اس کو اچھا اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ دعا ہمیں یاد رکھیے گا